اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائنیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کی بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے بات انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پی تی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سی ون فائی فور ون سی ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے ہمیں ساتھ دیجئے ناظرین گزش تا کل ریاست احمد پردیش کی راجدھانی شہر بھوپال میں میں موجود تھا گزش تا کل میں نے بھوپال اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر ایک کے سامنے ایک بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھا مفتی ابو الکلام صاحب کا جامعہ ابو تلحہ وہاں تمام طلبہ سے ملاقات کی جمعہ کا دن تھا اور طلبہ کی چھٹی تھی مگر طلبہ سے ملاقات تفصیلی انداز میں ہوئی مدرسے کے حالات کو جانا مفتی ابو الکلام صاحب کی کوششوں کو دل سے سلام پیش کرتے ہیں ایک شاندار جامعہ چل رہا ہے اس کے بعد وہاں سے ہم آرام کر کے جمعہ کے لئے نکلے اور اس شہر کی ایک بہت قدیم تاریخی بڑی خوبصورت مسجد ہے مسجد کلسون بھی جو کسی نواب بیگم نے بنائی ہے اللہ ان کو اس کا بہتر ثواب بہتر صلح نصیف فرمائیں اللہ عیسیٰ علیہ السواب کے طور پر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کا بدلہ انہیں بہتر انداز میں نصیف فرمائیں ان کو جنت الفردوس نصیف فرمائیں جمعہ کا بیان میرا اس تاریخی قدیم پرانی مسجد میں جمعہ کا بیان ہوا جمعہ کے بعد پھر جمعہ کا بیان خطبہ اور نماز مفتی ابوالکلام صاحب نے حکم دیا کہ آپ ہی کو پڑھانا ہے تو وہاں پر میں نے خطبہ بھی دیا نماز بھی پڑھائی اور پھر وہاں سے مفتی ابوالکلام صاحب کے ہی مہمان ہم بنے اور وہاں کھانے کے بعد پھر وہاں کا بہتی خوبصورت ادارہ ہے دار القضاء اسلامی ایک گویا کہ اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کے اعتبار سے اہل ایمان کے وہاں پر مسائل اور چاہے وہ جائرات کے مسائل ہو یا گھرلوں مسائل ہو وہاں پر حل کیے جاتے ہیں قاضی شہر بھوپال حضرت قاضی مشتاق صاحب مفتی ابوالکلام صاحب نائب قاضی شرافت حسین صاحب اور یہ تمام لوگوں سے حسینی صاحب ان تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی اور دار القضاء کا نظام جو شہر بھوپال میں ہے میں بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اتنا بہتر عالی سسٹیمیٹک منظم نظام پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے تو بہت اچھا یہ پرگرام رہا بھوپال شہر کا اور پھر رات میں بھوپال شہر سے دور سو کلومیٹر دور باڑی شہر میں ایک جلسہ عام ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے انوان سے اور یہ جلسہ بھی بے انتہا کامیاب رہا باڑی کے جوانوں نے باڑی کے بزرگوں نے بڑی محنت کی اور سیکڑوں کی تعداد میں علماء اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور یہ اجلاس بھی بے انتہا کامیاب رہا ناظرین اس وقت انٹرنیشنل توف آئی نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ایران کی جیل سے آ رہی ہے ایران کی جیل میں قید نرگس محمدی کو امن کا نوبل انام دیا گیا ہے نوبل انام برائے امن کا اعلان ہو گیا اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران کی جیل میں ایک خاتون جو قید ہے اس کے حصے میں دنیا کا سب سے بڑا یہ نوبل انام آیا ہے سال دوہزار تیس کا نوبل انام جمعہ کو ایران میں قید انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی کارکن نرگس محمدی نے جیت لیا ناروے کی نوبل کمیٹی کے جانب سے دوہزار تیس کے نوبل انام کا اعلان کرتے میں بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ایران میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جبر ظلم کے خلاف نرگس محمدی کی جدو جہر ان کی کوششوں انسانی حقوق اور تمام لوگوں کے لیے وہ جو لڑائی لڑتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بقیدہ نرگس محمدی کو نوبل انام دوہزار تیس سے نوازا گیا ایران میں قید انسانی حقوق ہیومن رائٹس کی کارکن نرگس محمدی ایرانی خواتین پر ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف حکومت سے لڑتی ہے اور اسی حکومت سے لڑائی کی وجہ سے وہ ابھی فی الحال جیل کی سلاخوں میں بند ہے مگر دنیا کا سب سے بڑا نوبل انام نرگس محمدی کے نام ہو گیا ہے آئینا دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل یہودی سہیونی میں انہیں کھل کر بغیر کسی در اور خوف کہ صرف اللہ سے درتے بھی کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیلی ہے وہ یہودی ہے وہ سہیونی ہیں جو مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں کبھی ان کی بستیوں پر بمبرساتے ہیں کبھی ان کی اسکول ان کی ہسپیٹل ان کے بازاروں پر بمبرساتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی انٹرنیشنل بدماش میڈیا اسرائیلیوں کے آتنکواد کو اپنے سکرین پر اپنے ٹی وی پر نہیں دکھاتی ہے لیکن اسرائیل کے طرف سے ہونے والے ہر ظلم کو میں بے باک انداز میں اپنے چینل وائرم نیوز لائیو سے دکھاتا ہوں اس وقت خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی اہل کار جو مسجد اقسا میں گیا اس کی اشتیال انگیز وہاں پر اس نے بات کی دورہ کیا سعودی عرب نے اس کی مذمت کی اس کی نندہ کی شدید الفاظ میں لیکن سعودی عرب یا اسلامی ملک صرف اتنا کہتے ہیں کہ اسرائیلی جو کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں میں اس کا ویرودی ہوں صرف زبان سے برا بولنے سے کام نہیں چلے گا اگر اسرائیلی یہودی سہیونی اتنوادی مسجد اقسا کو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کے قبل اول کی اگر بے غرمتی کرتے ہیں توہیر کرتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں تو اسرائیلیوں کے خلاف تمام اسلامی ملکوں کو مل کر بڑا کوئی مضبوط قدم اٹھانا چاہئے صرف زبان سے اسرائیلیوں کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر تمام اسلامی چھپن ملک مل کر اگر اسرائیلیوں کا بائیکارٹ شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے اسرائیل حالکہ اسرائیل ناپاک اولاد ہے امریکہ کی اگر چھپن اسلامی ملکوں نے اگر مل کر اسرائیل کا بائیکارٹ کر دیا اور لین دین اور سفارتی تعلقات ختم کر دیا تو اسرائیل کو اپنا ناپاک باپ اور ماں دونوں یاد آ جائیں گے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو غدرد جوڑو غدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ لبنان سے بڑی خبر آرہی آپ جانتے ہیں کہ لبنان اس وقت انسانی اور معاشی بہرام کا تنگی کا شکار ہے اس لئے اقوام متحدہ یو ان او کا بڑا بیان آیا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ لبنان میں چالیس لاکھ افراد کو انسانی انداد کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کہ انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کار عمران رضا نے کہا کہ بدترین انسانی بہرانوں میں سے ایک کا سامنا ہے اور ملک شام میں لگ بھگ چالیس لاکھ افراد ایسے ہیں جو خوراک کھانے کو بھی مہتاج ہے اور انہیں دوائیوں سے لے کر ہر چیز کی امداد کی ضرورت ہے لیکن اس تعداد میں سے نصف سے بھی کم کوئی امداد مل رہی ہے لبنان میں امدادی اشیاء کی کمی کی وجہ فنز کی کمی ہیں عمران رضا نے مزید یہ بھی کہا کہ عالمی تنظیم کی طرف سے فراہم کردہ امداد کے رقم زندگی برقرار رکھنے کی کم سے کم سطح سے بھی کم ہیں یعنی وہ امداد کے رقم بڑھائی جانی چاہیے کیونکہ لاکھوں افراد اس وقت لبران میں ایسے ہیں جن کو دوائیں نہیں مل پا رہی ہے جن کو علاج نہیں مل پا رہا ہے اور دوائیں علاج تو بعد کی بات ہے لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو پا رہا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئیے نادرین یوکرین اور رشیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دیل سال دو سال مکمل ہو گئے ہیں یوکرین اور رشیا میں جنگ چھلی تھی اور جب جنگ چھلی تھی تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ جنگ مسلوک کا حل نہیں ہے لڑائی سمسیاؤں کا پروبلم کا حل نہیں ہے جنگ تو دونوں طرف تباہی لاتی ہے چاہے مارنے والا کتنے ہی مضبوط ہو نقصان اس کو بھی ہوتا ہے وہاں کے بے قصوروں کو بھی ہوتا ہے اور مار کھانے والے کو بھی ہوتا ہے جنگ مسلوک کا حل نہیں ہے سمسیاؤں کا حل نہیں ہے اس لئے جتنا ہو سکے لڑائی جھگڑا اور جنگ کو روکا جائے ٹالا جائے دیکھئے ابھی پھر خبر آ رہی ہے کہ یوکرین اور روشیہ کے جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے گزش تکل روس نے جو میزائل سے حملے کیے ہیں خبر آ رہی ہے کہ 51 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں مرے ہیں شمال مشرقی یوکرین کے ایک گاؤں میں روسی میزائل حملے میں 51 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے بین الاقوامی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شمال مشرقی یوکرین کے گاؤں میں واقع کیف اور کریا کے دکان پر روسی میزائل گرہ جس کے نتیجے میں 51 لوگوں کی موت ہوئی اور ریپورٹ پر یہ بتایا گیا کہ یوکرین کے گاؤں میں جہاں روسی میزائل گرہ وہاں ایک یوکرینی فوجی کی حالاتت پر اظہار تازیت کے لیے درجنوں افراد جمع تھے یعنی وہ جو درجنوں افراد جن پر اوپر سے میزائل گرہ اور 51 لوگ مر گئے وہ خود کسی فوجی کے مرنے کی تازیت کی مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت ملک شام سے آ رہی ہے جہاں ملک شام میں ملٹری کالیج ملٹری کالیج پر ڈرون حملہ ہوا اور وہ ڈرون حملہ اتنا خطرناک تھا کہ 123 سے زیادہ لوگوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے فوج نے اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ملک بھر میں اس وقت سوگ کا ماتم کا غم کا ماحول ہے اقوام امتحدہ نے بھی یو این او نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے خبر ہے کہ شام کے شہر حمص میں ملٹری کالیج پر حملے میں مرنے والوں کی تعداد 123 سے اوپر ہو گئی ہے اور اقوام متحدہ نے حمص میں ملٹری کالیج پر ہونے والے حملے کو حولناک قرار دیا اور شہریوں کی حفاظت کا ڈیمانڈ کیا ہے ملک بھر میں اس حملے کا سوگ منایا گیا جمعہ کے روز شامی فوج نے حمص میں ملٹری کالیج کو نشانہ بنانے والے حملے کے جواب میں شمالی شام میں عدلب گورنری نے مسلح گروپوں کے مقامات پر بمباری بھی کی ہے شامی میڈیا کے مطابق شامی فوج نے عدلب کے دیہاتی علاقوں اور حلب کے مغرب میں واقع شہر عزا کے شہروں اور قضبوں میں مسلح گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کو سنگڑناوں کو وارننگ دی گئی کہ ملٹری کالیج پر کیے جانے والے اس حملے کا جواب ضرور تمہیں دیا جائے گا